ہیلو دوستو ویلکم بیک اوور یوٹیوب چینل فنٹیسی دھور درشن فیشل ان دس ویڈیو بات کریں گے زوبا کبڑی ایڈیشن کے میچ نمبر 110 کے بارے میں بوسٹر رونڈ کا شاندر مقابلہ کھیلا جائے گا رابلی ایرو ورسس مرثل میگنٹ کے بچ میں لگاتر ون کرتی ہوئے زی مقابلہ بھی آپ کے لئے کافی پورٹن رہے گا تو اگر آپ ہائی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا ویلکم رہے گا تو زی مقابلہ آپ کو بہت زیادہ پروفٹ دینے والا ہے ویڈیو کو لاس تک دیکھے گا لاس تک ووچ کیجئے گا تاں کہ آپ کی زوبیننگ وہ 100% پکی ہو جائے گا اور ہماری بتائی ہوئی سٹیک انفرمیشن کے ساتھ آپ اپنے آپ سے خود سے ایک بڑیا ٹیم گریٹ کر پائیں تو ویڈیو میں ڈیپلی جانے سے پہلے اب تک اگر آپ نے مجھے جوئن نہیں کیا ہے ٹیلیگرام کے اوپر تو لنک آپ کو نیچے مل جائے گا ڈسکرپشن بوکس میں بہاں سے جوین کر لیجے گا اور ساتھ میں بھائی سب ہی طرح کی فینٹیسی پردیکشن کے لیے جلدی سسکرائب کر دیجے گا ہماری یوٹیوب چینل کو تو آج کے مقابلہ میں اپورٹنٹ ٹیم آپ کو رابلی ایرو کو دیکھنے کو ملے گی جو کی نمبر ٹیم کی ٹیم آزادی ہے پین ٹیپل کے حساب سے بہت زیادہ بڑیا ٹیم ہے اس کا خاص طور پر آپ کو جو ریڈ سیکشن ہے وہ زیادہ سٹرونگ دیکھنے کو مل جائے گا اور بھائی انہی کی ٹکر کی ٹیم ہے مرتھل میکنٹ بٹ تھوڑی سی زیادہ بیک دیکھنے کو ملے گی اوبرال دیکھیں تو آج آپ جتنے اپورٹنٹ ٹیر کور کریں گے رابلی ایرو کے اپنی ٹیم میں اتنا آپ سیفیسٹ کیل پائیں گے اتنے آپ کے ویننگ چانسز زیادہ رہیں گے دیفنس ایکشن کے ساتھ شروع بات کرتے ہیں ایک کمار شتیہ وہاں رائٹ کورن کے پلے رہیں گے آپ کے پاس بہت زیادہ اپورٹنٹ پلے رہیں گے ایک سے لیکے تین کے بیچ کا ان کا سکسیس ٹیکل آپ کو ایزلی دیکھنے کو مل جائے گا اور آج کے مقابلہ میں پاپلر پک میں بھی نظر آئیں گے لاسٹ ایڈ ٹو ایڈ کافی بڑیا کھلت ہے ایز کمار نہیں تو ڈیفنیلی اپورٹنٹ پک رہیں گی آپ کے پاس اور ان کا پوشنگ آلوٹ کافی بڑیا رہتا ہے آر باکر کو میں ٹرائی نہیں کروں گا پھر بھی اگر آپ منی زیل کھیلیں گے جہاں زیل کے لیے رسکی ٹیم کریٹ کرتے ہیں اس میں اس پلیئر کو ڈال دیجئے گا کیونکہ کبھی کبھار بہت زیادہ اچھا کر دیتے ہیں لکیش و گشالیا کو ڈیفنیلی پک کریں گے جتنا مقابلہ کھلا ہے کافی دمدار کھلا ہے اور بھائی انوچ سینی لگاتار اچھا کرتے دیکھیں ہیں جتنا مقابلہ کھلا ہے دمدار کھلا ہے شیلیکشن زیادہ نہیں ہے میچ آتے آتے جادہ جادہ ان کا جو شیلیکشن ہے وہ تیس سے لے کے چالیس کے بیچ کا آپ کو دکھ جائے گا بہت زیادہ اپورٹنٹ پر رہیں اور ایک دو ٹیموں کے لیے ٹرائی کیجئے گا جی ایل میں ایز ایک کیپٹن تو باقی کیا آپ کے لیے ہوں گی بھائی ٹرائبل پیک آپ اپنے سب سے سیٹ کر سکتے ہیں میرے سب سے سیفیش کھیلیں گے تو یہ چار اپشن آپ کے لیے کافی زیادہ بیٹ رہیں گے آز کے مقابلہ کے لیے زیادہ ایکسپیرمنٹ نہ کرتے ہوئے بھائی زہاپ اور آنڈر شیکشن میں آپ کو سب سے زیادہ اپورٹنٹ پیر ملیں گے وی سنگ ان کے آنے کے بعد مرثل میگنٹ کی ٹیم اور بھی زیادہ سٹونگ ہو جاتی ہے تو نیتن کمار کو میں فلال ٹرائی نہیں کروں گا تو اگر آپ دو اور انڈر ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو ویلینڈ اینہ ٹرائی کر لیسے گا فلال گنگرام بھی کھیلتے نظر آئیں گے اس پلیئر کا گائز تھوڑا سا سمجھ میں لانا اس پلیئر کو کافی ٹپ رہتا ہے کیونکہ اگر دو لگاتر مقابلہ لاشت دیکھیں تو سی او بھی کے خلاف جو کھیلا تھا ایک میں دو سو اٹھائیس کیا اس کے بعد اگلے ہی دن مینس دو میں چلے گئے سیم ٹیم کے خلاف تو مطلب کبھی 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 چل جاتے ہیں کبھی کبھی نہیں چلتے ہیں تو بھائی میں بولوں گا کہ زیادہ اگر آپ سیفیسٹ کھیلنا چاہتے ہیں تو ٹرائی مات کیے جگا ورنہ اگر آپ تھوڑا سا رسک لین آپ کو زیادہ بڑیا لگتا ہے تو آپ پک کر لیسے گا اور کوئی خاص پک جہاں پر آپ کے لیے نہیں رہے گی ریڈر میں بات کریں اوپر کے دو پیئر وی چودری وی کمار میں دونوں کو ہی ٹرائی کروں گا کیونکہ ایم کمار اتنی زیادہ سیفیسٹ نہیں ہے ان کا سکسیس ریٹ بہت زیادہ کم رہتا ہے وی چودری کا جو آپ کو ریٹ اچھ ہے وہ بھی دس سے لے کے پندرہ کے بچکہ ملے گا ایم کمار کا ریٹ اچھ رہتا ہے سات سے لے کے دس کے بچکہ تو بھائی بہت زیادہ آپ کے لیے دونوں اپورٹین پہ رہیں گے اگر سبسٹیٹوٹ کی پک میں وی کمار رہتے ہیں تو زہاں پر میں ایم کمار کو تب پہ کر لوں گا جو میں آپ کو پہلے کے لیے کر دیوں فلال ابھی کے لیے وی کمار کو رکھوں گا اس کے بعد ایل کمار ہیں آپ کے پاس اگر منیزیل کھیلنا چاہتے ہیں وی کمار کو ٹراب کرتے ہوئے اس کو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں تو باقی کی رہیں گے آپ کے لیے بھائی ٹرائبل پہ کیپٹینش اپشن کا بات کریں تو ایک کمار کو کیپ ٹرائی کریں گے بی سی کے لیے بی سنگ کو ٹرائی کریں گے یہ دونوں آپ کے لیے کافی بڑیا رہیں گے زیادہ ایکسپیرمنٹ نہ کیسے گا تو جہاں پر آپ کو لوے یہ آپ کے لیے بڑیا پک ہے اگر آپ زیل کھیلیں گے نوسینی کو موقع دے سکتے ہیں ایس کمار کے ساتھ میں ایل سکمار کے ساتھ میں آپ ایل گسالیہ کو ٹرائی کر سکتے ہیں یہ دونوں بیٹر پک رہیں گی زیل کے لیے تو جے ہوگا ہمارا فائنل ٹیم گائز اگر لائنم میں چینجس نہیں کیا جاتے لائنم میں اگر چینجس ہوں گے تو فائنل ٹیم آئے گا ڈیفنیلی ٹیلیگرام کے اوپر لنک آپ کو نیچے ڈسکریشن باکس میں ہے گیون ہے بہاں سے زیل کر لی سکا جو ٹیم آئے آپ کو دیتے ہیں وہی خود لگاتے ہیں ہاریں کے ساتھ میں جیتیں گے بھی ساتھ میں